ایک بڑی خبر بندل خند کے محوبہ سے آ رہی ہے جہاں ایک تیرہ سال کے نابالی کے ساتھ ریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے ریپ کا آروپ ستھانی بی جے پی نیتا پر لگا ہے نابالک لڑکی کا ایم ایم ایس بنا کر کئی مہینوں تک وہ ریپ کرتا رہا آروپی بی جے پی نیتا لڑکی کے ایم ایم ایس سارجنک کرنے اور پریوار والوں کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی وہ اسے دیتا رہا اس کا یون چوشن کیا گیا لڑکی گربتی ہو جانے کے بعد یہ پورا معاملہ کھلا ہے سامنے نابالک لڑکی کے پریجنوں نے ایس پی سے انصاف کی گوہر لگائی ہے ایس پی نے معاملے کی گم بھیڑتا سمجھی ہے اور آروپیوں کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیموں کو روانہ کر دیا اس واردات میں نابالک لڑکی کی ایک سینئر دوست اور مہیلہ کی بھومکہ بھی سندگت پائی گئی ہے لڑکی کی نشان دہی پر ایک مہیلہ سمیں دو یونتیوں کو ہیراسط میں لیا گیا ہے تو اتر پردیش کے محوبہ سے یہ خبر آ رہی ہے ستھانیو بی جی پی نیتا پر ریپ کا روپ لگا ہے پیڑت نابالک ہے اور اس کا ایم ایم ایس بنا کر اس لڑکی کا وہ یون چوشن کرتا رہا نابالک لڑکی جب کرپتی ہو گئی تو یہ پورا معاملہ کھلا پریوار والوں نے پولیس سے مدد مانگی ہماری فرینڈ تھی ریتا وہ ہمیں مہوبہ لبا گئی ساتھ میں یہ موراجہ کے ساتھ میں اور کہہ رہی تھی ایڈویشن کرانے ہیں ایڈویشن نہیں باؤ اور وہ ہمیں کمرا پہ لبا کے گئی وہ کمرا میں ہمیں اندر گو چیڑ دو یہ موراجہ کا اندر گو چیڑ دو اور ہمیں کنجی لگا دائی بہار سے ہمارے ساتھ گلت کام ہوا ہے یہ موراجہ کہہ رہا تھا اگر تم نے گھار پہ کسی کو باتایا تو ہم تمہیں مارڈ ڈالیں گے تو ہمیں بھائیہ کو مارڈ ڈالیں گے تو ہمیں ممی کو مارڈ ڈالیں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ ویڈیو منایا اور اس کی وجہ سے یہ ہم کو دھمکاتا لیتا کہ یہ کس پتا ناما لہر وائز آپ کے ساتھ سب کاروائی ہو تو اس سمبند میں وہ لڑکی چک رہی اور بعد میں ان کے خرابات کا کہنا ہے یہ پرگرینٹ ہوگے تو اس کی ماں کو پتا چلا تو اس نے اپنی بات ماں کے سمجھ گیا تو اس سمبند میں تھانا چاہ کھاری کو نیدیشک کیا گیا ہے کہ یہ محرمہ ترج کر آوشہ کاروائی کریں اور بیدھ کی سمبند کاروائی تیری سے کریں اور جس نے بھی غلطی کیا اس کو کانون کے سمجھ کر سکتے تیج پرداب سنگھ نیوز بلڈ انڈیا سمباد آتا مہوبا سے میرے ساتھ جڑ گئے ہیں تیج اس پورے ماملے میں پولیس نے ٹیم کا گٹھن کیا ہے بی جے پی کا ستھانی نیتا ہے جس کے اوپر یہ آروپ لگا ہے پولیس کتنی فورتی کے ساتھ اس کو پکڑنے میں کامیاب ہو سکتی ہے کیا کسی طرح کا راج نیتک دباؤ ہے فیلال دیکھا جائے تو راج نیتک دباؤ تو بنتا ہی دیکھ رہا ہے جب پیڑتا جب چرخاری کوتوالی تھانے پر جاتی ہے تو وہاں سے ایسو صاحب دوارہ اس کو وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے ماملہ کوئی ترج نہیں کیا جاتا ہے جب پیڑتا اپنی نیا کی گوہار لے کر ایسو پی محوبہ سری انیس ہنساری جی سے ملاقات کرتی ہے تب ماملے پر کاروائی ہوتی ہوئے کاروائی ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی میں ٹیم جو گھڑت کی گئی تھی ایسو پی محوبہ دوارہ اس نے رات کو ہی آروپی گھر پر چھاپا مار دو یوپیوں کو گرپ تار کر لیا ہے ہراسات ملے کر ان سے پوچھ ساچ کی جا رہی ہے آروپی ہیم راجہ ہیم راجہ بندیلہ یہ بی جے پی نگر اپادی اچھ ہیں چرخاری کے بہت بہت شکریہ تیج آپ کا اس تمام چانکاری کے لیے بہت شکریہ